الرحیم الحمد للہ بالعالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلا آلہی الطیبین الطاہرین وآصحابہی الغرع المیامین ومن تبعہم بحسان علیہ ومدین اما بعد آج ہم اللہ کی تفقیق سے سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ٹو سے سورت کے آخر تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جللہ شانہو ہمارا علم علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی تفقیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کے تعلیمات کے مطابق زندگی وصل کرنے کی تفقیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت شانہو قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی اور ہمارے لئے حجت بنائے گزشتہ آیات کریمہ میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ جاری تھا اور اس میں ہم نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی تھی ان میں سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے دوسری صفت یہ بیان کی کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو مو نہیں لگاتے بلکہ ان سے صرف نظر کرتے ہیں تیسری صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں چوتھی صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں نیک عمال بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شان ہو ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے پانچویں صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں نہ تو بلکل بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اس کے بعد چھٹی صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بکارتے نہیں کسی کو شریک نہیں ڈھراتے اور ساتھویں صفت ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری سے اجتناب کرتے ہیں بدکاری کا اتقاب نہیں کرتے اس کے بعد اللہ جللہ شان ہوئی نے آج جہاں سے ہمارا درست شروع ہو رہا ہے درمیان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن سے گناہ یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں تو اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہے بلکہ توبہ کے اندر اگر اقلاس ہو تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے آج جہاں سے ہمارا درست شروع ہو رہا ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو سے تو یہاں سے ان کی کتنی صفت شروع ہو رہی ہے آٹھویں پہلے ساتھ صفاتم کی بیان ہوئی اور اب آٹھویں صفت شروع ہو رہی ہے اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم واللذین اور وہ لوگ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جن کے عصاف کے اندر یہ بھی شامل ہے واللذین لا يشہدون الزور کہ وہ زور کو حاضر نہیں ہوتے لا يشہدون الزور يشہدون کا معنی ہوتا ہے ایک تو کہ کسی ایسی جگہ پہ حاضر ہونا جہاں الزور کا جو کلمہ ہے اس کا معنی بہت مفہو غصی ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کے کاموں جہاں کام ہو رہے ہوں وہاں وہ نہیں موجود ہوتے وہاں نہیں جاتے جہاں بادل امور میں دلچسپی لی جارہی ہو وہاں وہ نہیں بیٹھتے جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں بحثو تقرار کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے ان کے مفاہین بیان کر رہے ہیں فعارض انہم تو ان سے اراز کیجئے ان کے پاس مت بیٹھئے حتی اخودو فی حدیث غیر یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع چینج کر لیں ٹوپک ان کا چینج ہو جائے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَان اگر شیطان آپ کو غافل کر دے فَلَا تَكُنْ بَعْدَ وَذِكْرَا تو آپ تو یاد آنے کے بعد ایسی قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو کہ ظالم لوگ ہیں لوگوں کے پاس آپ بیٹھ جائیں گے یاد آنے کے بعد اور اس مجلس سے نہیں اٹھیں گے فَإِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ تو تم بھی انہی مجلس والوں کی طرح شمار ہوگے انہی کے اندر تمہارا شمار ہوگا تو عزور کا ایک معنی تو باطل کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام دوسرا اس کا معنی جھوٹ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ جھوٹ کی نشر و اشعاد کے اندر کسی کا تعاون نہیں کرتے اور ایسی مجلسوں میں جہاں جھوٹ مولا جا رہا ہوا محاضر نہیں ہوتے تیسرا مقلوم اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد ہے جھوٹی گواہی دینا عزور سے مراد جھوٹی گواہی دینا اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جیسا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عنبیہ کم بی اکبر القبائل کیا میں آپ کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاوں کہ سب سے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کون سے ہیں ثلاثا آپ نے تین مرتبہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے ارز کیا قالو بلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ضرور بتلایی تو آپ نے فرمایا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور دوسرا وہ حقوق الوالدین دوسرے نمبر پر آپ نے جس بڑے قرآن کا ذکر کیا حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی اس لیے کہ آپ قرآن پاک میں دیکھئے غور کیجئے کہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اپنے حق کے بعد فوراں والدین کی حق کا ذکر کیا ہے فوراں والدین کی حقوق کا ذکر کیا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بن اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللَّهَ چَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو سورہ الوکمان میں فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَي میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں اور تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہوں اور میرے شکر ادا کرو والدین کا شکر ادا کرو کہ والدین آپ کے زمین پہ آنے کا ذریعہ بنیں اور آپ کی پروش کر رہے ہیں اور والدین نے جس طرح بچپن میں آپ کو پالا اور خوصہ ہے اسی طرح فرمایا کہ والدین کے لئے دعا کرتے رہا کرو اس حوالے سے یہ خصوصی طور پر ذکر کیا کہ رب برحم ہما کمار بیانی صغیرہ اے اللہ تم میرے والدین دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا یہاں ایک تھوڑی سی تنبیح بھی ہے وضاحت بھی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ پیچھے مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا درس کے بعد بھی کہ عام طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ میری ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا عام طور پر لوگ ماں کا ذکر کرتے ہیں لیکن باپ کا ذکر نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے آپ قرآن پاک کی نصوص دیکھئے کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو اللہ تعالی نے دونوں کا ذکر کیا انشکر لی والے والدیک تصنیہ کا سیگر ماں اور باپ قضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہو و بالوالدین احسانا والدین تصنیہ کا سیگر ماں اور باپ دونوں اسی طرح رب برحمہما اے اللہ دونوں پر رحم فرما کما رب یعنی صغیرہ جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا یعنی انسان کی پروشت کے اندر انسان کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی نگاہ داست کے اندر دونوں کا برابر کا حصہ ہے دونوں کا برابر کا حصہ ہے اگرچہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کا حق اللہ رب عزت نے وہ تین بار آپ اس کا آپ نے ذکر فرمایا اور باپ کا ایک بار لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ ماں کی اس جو محنت اور کوشش ہے جو بچے کی ورادت کے بعد ہے یا بچے کو اپنے پیٹ میں انہوں نے اٹھا کے رکھا ایک مدت تاکہ یہ تکلیفیں برداشت کی اس وجہ سے اگرنا باپ کا رتبہ کم نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط و بواب الجنہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے جس کی مرضی اس دروازے کو قائم رکھے جس کی مرضی اس کو توڑ دے فرمایا کہ رزل رب فی رزل والد اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے اور اگر والد نراز ہے تو اللہ تعالی بھی نراز ہے تو اس لیے دونوں کا عدب و عدرام انسان کے لئے لازمی ہے اور یہاں بھی فرمایا وحقوق الوالدین نبی علیہ السلام نے کہ والدین کی نافرمانی یعنی ماں اور باپ کی نافرمانی یہ نہیں کہ ماں کا بڑا خدمت گزار اور باپ کا نافرمان اور اس بات پر خوش ہے نہیں جی ماں کا حق مقدم یہ بات یہ قرآن و سنت کا یہ فہم خاتی اور غلط مقہوم ہے جو عام دور پہ یہ لیا جاتا ہے ماں اور باپ دونوں کا احترام کرنا دونوں کی خدمت کرنا دونوں کے ساتھ احسان کرنا اس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے جو قوق الوالدین والدین کی نافرمانی تو یہ اکبر القبائر میں سے ہے اور تیسرا گناہ جو آپ نے فرمایا وہ اچیلاسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وَقَانَ مُتَّقِيَنَ اور ٹیک لگا کر آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے جب تیسرے گناہ کا ذکر کیا تو آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خبردار جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایک روایت میں فرمایا شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ نے اتنے زور سے انداز میں یہ بات کی کہ ہم نے تمنا کی کہ آپ خموش ہو جائیں کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر غضب نازل ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا تو یہاں حصہ مراد تمام وہ کام ہیں واللہزین اللہ یشحدون الزور وہ لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے اور ایسے کام باطل کام جو اللہ کے ذکر سے روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مجالس ہیں گناہ کی مجالس ہیں ایسی مجالس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو دین کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اور ایسی مجالس کے اندر وہ کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے وَعِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ گزرتے ہیں بِاللَّغْوِ کسی لگو کام کے پاس سے یعنی جہاں کوئی ایسی بلاہ و لاہو کی مجلس ہو فعاشی اعیاشی کی مجلس ہو جہاں شریعت کی نافرمانی اور مخالفت ہو رہی ہو اور کچھ لوگ ایسے کاموں میں مشہول ہوں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت اور نافرمانی ہو تو ایسے لگو کاموں سے یا ایسے فضول اور بہودہ کاموں سے جو انسان کو نماز سے روک دیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں جب ایسے کاموں سے ان کے پاس سے گزرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے مر روح کے رامہ تو وہ دامن بچا کے باوکار طریقے سے وہاں گزر جاتے ہیں ایسی مجلس میں وہ حصہ نہیں لیتے اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے اور ان کے اس پروگرام میں شریک نہیں ہوتے جب کسی لگو چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے باوکار طریقے سے اپنا دامن بجا کے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں ان کا یہ آٹھوان اور نوہ وصف اور ان کے بعد ان کا وصف بیان کیا واللہذین ایزا ذکروا بی آیات ربی ہیں اور عباد الرحمن وہ ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جب انہیں ذکروا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بے آیات ربی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ تعالیٰ کا کلام جب انہیں سنایا جاتا ہے جب ان کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے لم يخروا علیہا وہ نہیں گر پڑتے ان پر سممن بحرہوکر وامیانا اور اندہوکر اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے ایک مفہوم تو مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو پہلے سنتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مانع اور مفہوم کیا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا کہ وہ کفار کی طرح ایسے نہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ بحرے اور اندے ہو جاتے ہیں یعنی نہ ان کو غور سے سنتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ ان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے غفلت برتے ہیں تو مومنوں کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جائیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی جائے دین کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی جائیں اور پھر ان کی طرف غور ہی نہ کریں ان پر توجہ ہی نہ کریں تو وہ غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں اندے اور بحرے ہونے کا مظاہرہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح مشرقین مکہ کرتے تھے اور وہ قرآن پاک کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے اپنے جو وہ کھانوں میں گلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس قرآن پاک کو نہ سنو جب قرآن پاک پڑا جائے شور کر دیا کرو تاکہ تمہیں بھی سمجھ نہ آئے لوگوں کو بھی سمجھ نہ آئے لوگ سننا سکیں وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر غور و خوض کرتے ہیں اسی لئے اللہ جللہ شانہو نے اپنی اس کتاب مقدس کو ہماری طرف بیجا اور نازل کیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اس کو سیکھنے کا حکم دیا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تارے لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کتاب آپ کی طرف نازل ہی اس لئے کی گئی ہے کہ آپ اس کتاب کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اسی طرح اس کتاب مقدس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے ذکر کے لئے نصیحت کے لئے بہت آسان بنایا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ کتاب کوئی گنجلک کتاب نہیں ہے کوئی مشکل کتاب نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آسکے اور یہ بات کہ ہر انسان اللہ رب العزت نے اس وقت جو وسائل میسر کیے ہیں کتاب اللہ اور رب العزت اللہ رب العزت کی حدیث مبارکہ کی ترجمہ ہر لینگویج میں موجود ہے ہر زبان میں موجود ہے آدمی تھوڑا سا بھی اگر غور کرے اور یہ قرآن پاک کا اجاز ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کبھی کوئی غلط نہیں کر سکتا جس نے بھی غلط کیا قرآن پاک نے خود اس کی تردید کر دی اس سے پہلی آیت میں یا اس کی بعد والی آیت میں اس کی تردید ہو گئی اور دنیا والوں نے بھی اس کو معاف نہیں کیا کہ اس نے یہاں پر غلطی کیا ہے اس نے یہاں پر ترجمہ غلط کیا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے یہ بات کہنا کہ عمومی طور پر جو ترجمہ سے رکنا کہ نیجنی ترجمہ اپنی زبان میں بھی پڑھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں اس کے لیے چودہ علوم سیکھنا ضروری ہے اور یہ ویسے ہی ایک قول ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ویسے بھی قرآن پاک کے ان تعلیمات کے خلاف ہے کیونکہ چودہ علوم جو سیکھنا ضروری اگر ہے تو اس کے لیے جس نے ترجمہ کرنا ہے اور جو چودہ علوم والوں نے ترجمہ کر دیا ہے سمجھ سوچ کے کیا ہے تو ہر آدمی اپنی زبان میں جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ کر اس سے رہنبائی حاصل کرے کیوں؟ کہ اگر اس کتاب کو پڑھنا ہی نہیں اس کو سمجھنا ہی نہیں کیا ہم اتنی بھی اہمیت اس کتاب مقدس کو نہیں دے سکتے اللہ رب العزت کے پیغام کو اور دین اور شریعت کو اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو کہ اگر کسی آدمی کے پاس خط آتا ہے اس لینگویج میں کہ جو اس کی اپنی زبان نہیں ہے کسی دوسری زبان میں جس کو وہ نہیں جانتا تو وہ بے قرار ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ یہ خط کیسا ہے اس میں کیا لکھا ان لوگوں کی طرف رابطہ کرتا ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن کو وہ لینگویج آتی ہے زبان آتی ہے کہ یا رب مجھے بتاؤ پڑ کہ اس کے اندر کتا کیا ہے میرے دوست کا خط آیا ہے کسی کمپنی کی طرف سے لیٹر آیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اگر ہم عربی زبان نہیں سمجھتے تو اگر اپنی زبان میں ٹرانسلیشن ملتی ہے یا ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر جن کو اللہ رب العزت نے یہ استعداد دی ہے کہ وہ اس زبان کو جانتے ہیں اور اپنی زبان میں سمجھا سکتے ہیں تو ہم سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اس لیے اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس پہ غور و خوض کرتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کی جو خوبی بیان کی ہے پڑا بھی جاتا ہے سنا بھی جاتا ہے لیکن زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا تو اللہ جللہ شاہ رہو نے قرآن پاک میں سورہ قاف کے اندر اس کی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب نصیحت ہے لیکن کس کے لیے بشک اس کتاب کے اندر نصیحت ہے کس کے لیے جو دل کو پوری توجہ سے حاضر کر کے اس کتاب مقدس کو سنیں اور کان بھی اس نے مکمل طور پر اس طرف لگائے ہو وہو شہید اور جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی وہاں پہ موجود ہو اتنا یعنی اتنی تاقید لگائی کہ عربی گرامر کے مطابق یہ آیت مبارکہ اس میں شروع میں فرمایا انہ انہ حرف تاقید ہے اور اس کے بعد فرمایا لفی لفی کے اوپر جو لام ہے یہ لام تاقید ہے اور اس کے بعد فی ذکرہ فی ذکرہ جو ہے یہ جار مجرور ہے اس کو مقدم کر کے اللہ رب جزت نے فرمایا تین قسم کی تاقیدیں لائیں گویا کہ قسمی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک خدل المتقین کتابِ ہدایت لیکن کن کے لئے متقی لوگوں کے لئے اس کے در نصیحت ہے لیکن کن کے لئے لمن قانا لہو قلب او القسمع وہو شہید تو جو انسان پوری توجہ کے ساتھ اور اس دیانتداری کے ساتھ تاثب اور اناد کو چھوڑ کر کہ اس میں میری خیر اور بلائی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس کا میری نجات کا دار و مدار اور انحصار ہے اس پر وہ سنتا ہے سمجھتا ہے سیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عباد الرحمن کی صفت ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے عباد الرحمن جو ہیں ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کس کے لئے اپنی ازواج کے لئے یعنی خود بھی نیک ہوتے ہیں خود بھی انحصار کو اختیار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بیویوں کے لئے اپنی گھر والیوں کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے یہ دعا اور اس کو اپنی دعاوں کا حصہ بنانا چاہیے کیوں؟ کہ یہ فطری بات ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے یہ میری کامیابی کا ذریعہ ہے تو اس آدمی کا اخلاقی طور پر اور فطری طور پر بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ جس کو اپنے لئے راہ نجات سمجھتا ہے اپنے لئے کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اپنے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے ایسی خیرخواہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرے اپنے والدین کے ساتھ بھی کرے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کرے یہ بالکل مفاد پرستی ہے یہ وقتی جو اپنا ایک دوستی ہے کہ انسان دنیاوی طور پر تو فیدہ اٹھاتا رہے لیکن آخرت کے لیے اپنے دوستوں کی رہنمائی نہ کرے کیوں کہ جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کی عذاب سے بچائے حسن خاتمہ نصیب کرے جہنم کی عذاب سے بچائے مجھے جنت الفردوس کا حق دار بنائے تو کیا دوستی اور اپنے عزیز و قارب اور اپنے اہل و یال سے محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان ان کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھے ان کو دوسری طرف جاتا ہوا دیکھے اس لیے خیر خائی کا یہ تقاضہ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کا محول ہو انسان کا اس طرح کا محول ہو تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں ایمان کے بعد دنیا کے اندر انسان کی سعادت مندی کی علامت ہیں چار چیزیں آپ نے فرما چار چیزیں انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں جو بندہ مومن ہے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے ان میں سے پہلی چیز نیک بیوی نیک بیوی یہ بیوی کے اختیار کے وقت بھی اس بات کا خیال لکھا جائے اور پھر انسان جس طرح اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا متی اور فرما بردار بنا اسی طرح اپنی بیوی کے لیے بھی دعا کرے اگر بیوی نیک ہے اور اس کی عصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ نیک بیوی کے عصاف کیا ہیں اِلْمَرَةُ السَّالِحَا اِذَا نَزَرَا اِلَيْهَا سَرَّتُ ہو جب انسان اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے انسان کی طبیعت وہ اپنے شہر کے لیے اپنے زیب و زینت اور اپنے بنا و سنگار کا احتمام کرے اور اس کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے دوسرا وَإِذَا عَمَرَا حَفِظَتُ ہو جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور تیسری خوبی اس کی یہ بیان کی وَإِذَا غَابَ آنحَا حَفِظَتُ ہو جب شہر گھر میں نہ ہو اس سے دور گیا ہو تو وہ اپنے جسم کی بھی حفاظت کرے شہر کے گھر کی بھی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی بچوں کی بھی حفاظت کرے پہلی چیز دوسری اللہ تعالیٰ ارام دے اور کھلا گھر جس کو اطا کرے ایمان اور اسلام کی دولت کے بعد تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر بڑا انام ہے اور سعادت مندی کی علامت ہے اور تیسری چیز پہلی چیز دوسری چیز نیک پڑوسی جس کو نیک پڑوسی اس لیے اس لیے کہ پڑوسی کی انسان کی زندگی میں اس کا بڑا دخل ہوتا اور بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر پڑوسی نیک ہے تو آپ کو اس کو دیکھ کر نیکی کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا اس سے آپ کو ہمیشہ سبون ملے گا اور پڑوسی کے بہت زیادہ حق رکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قان ایو منو باللہ والیوم الاخر فل یکرم جارا فل یحسن علا جارہی جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ایک دن میرے پاس آئے اور پڑوسی کے بارے میں اتنی مجھے وسیعتیں کی انہوں نے نصیحتیں کی کہ میں نے سمجھا حتی زلن تو انہو سیو ارسو کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ایک پڑوسی فورد ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث بنے گا اس قدر پڑوسی کے حق ہیں تو پڑوسی اگر اچھا آ جائے اس لئے عرب کہتے ہیں الجار و قبلت دار گھر خریدنے سے پہلے دیکھو کہ پڑوسی کیسا ہے پڑوسی اگر اچھا ہو تو انسان کی زندگی سکون سے گزر جاتی ہے اور تیسری چیز المسکر والواسے کھلا اور آرام دے گھر اور چوتھی چیز المرکب الحنی آرام دے سواری جو انسان کو سہولت اور آرام پہنچائے تو فرمایا کہ انسان دعا کرے کن کے لئے اپنی ازواج کے لئے اور اپنے بیٹوں کے لئے اولاد کے لئے بیٹوں کے لئے بھی بیٹیوں کے لئے بھی سب کے لئے دعا کرے کیا دعا کرے عباد الرحمن کا یہ بھی وصف ہے واللذین یقولون جو دعا کرتے رہتے ہیں آگے دعا ہے رمبنا اے ہمارے رب حبلنا من ازواجنا اتا کرتو ہم حبلنا اتا کر لنا ہمیں من ازواجنا ہماری ازواج سے ذریعات و ذریعاتنا اور ہماری اولاد سے ہماری ازواج ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں میں سے تو ہمیں اتا کر قررات آئین آنکھوں کی تھندک آنکھوں کی تھندک حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے زیادہ آنکھیں اس وقت تھنڈی ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے گھر والوں کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس طرح اپنے گھر والوں کو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوتا ہے ایک مومن آدمی ایک نیک آدمی اور اسی طرح جب اپنے گھر والوں کو نمازوں کی پبندی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے گھر والوں کو دین اور شریعت کے حکام کی پبندی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ خوش ہوتا ہے تو اے اللہ تو عطا کر اس لیے کہ جب اگر اولاد نیک ہو اور بیوی نیک ہو تو انسان کی زندگی دنیا کے اندر پر سکون بن جاتی ہے وگرنا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اولاد کو جہاں اپنی نعمت قرار دیا وہاں یہ بھی فرمایا کہ اولاد بھی بعض اوقات انسان کے لیے عزمائش بن جاتی ہے مال کے بارے میں فرمایا مال بھی عزمائش بن جاتا ہے ازواج کے بارے میں فرمایا کہ بعض ازواج اور بعض بیویاں انسان کے لیے عزمائش بن جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا دنیا کے اندر کہ بعض لوگ جو پہلے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد نصیب فرما جب اولاد جوان ہو کر باغی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے اور ہمارے مطی اور فرما بردار بنائے تو پھر وہی والدین کہہ رہے تھے یا اللہ تُو نے نہ دیا ہوتا تو بہتر ہوتا اس سے تو نہ ہوتی تو بہتر تھا اس لیے یہ دعا اپنی دعاوں کا حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ازواج کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ساتھ اس دعا کا یہ بھی حصہ وَجَعَلْنَا اے اللہ بناتو ہم کو لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا متقی لوگوں کے لیے امام اور پیشوا اے اللہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ہمیں ان کے لیے عصوہ اور نمونہ بنا ہمیں دیکھ کر لوگ برائی کو چھوڑ دیں اور نیکی کریں ہمیں دیکھ کر لوگ نامالِ صالحہ کریں تو ہم ان کے لیے ایک نمونہ بن جائیں یعنی ہمیں اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بنا یہ دعا ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا اے اللہ تو عطا کر ہماری ازواج میں سے وزرعیات دینا اور ہمارے اولاد میں سے قُرَّةَ آئِن آنکھوں کی ٹھنڈک وَجْعَلْنَا اور بناتو ہمیں لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا متقی لوگوں کے لیے امام اور پیشوا اور رہبر اور رہنما اس کے بعد فرمایا یہ لوگ جن کے یہاں عصاف بیان کیے گئے یہ جتنے عصاف بیان کیے گئے عباد الرحمن کے عصاف بیان کیے گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کیا مقام عطا کرے گا اُلَائِقَا یہ وہ لوگ ہیں یُجْزَوْنَا جو بدلہ دیے جائیں گے جو بدلہ دیے جائیں گے الْغُرْفَةَ جو غرفے کا بدلہ دیا جائیں گے غرفہ کیا کہ جنت میں اونچہ مقام عالی مقام عمال کے اعتبار سے جنتیوں کے درجات میں تفاوت ہوگا فرق ہوگا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں یہ بھی ہوگا کہ بعض جنتیوں کے غرفے اتنے اونچے اونچے ہوں گے جیسا کہ دور ایک ستارہ نظر آتا ہے مشرق میں یا مغرب میں تو عام جنتی ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ایک ستارے کو دیکھتے ہیں یعنی اتنا فرق ہوگا ان کے درمیان تو وہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغرفہ کہ ایسے غرفے ہوں گے کہ جو چمک رہے ہوں گے موتیوں کی طرح اور جنتی جو نچلے طبقے کی ہوں گے وہ ان کا اس طرح مشاہدہ کریں گے تو غرفہ کا معنی کہ جنت کے اندر عالی مقام عالی محلات اونچے اونچے جنت میں محلات اللہ تعالیٰ نے کو اتا کرے گا کس کے سبب بِمَا صَبَرُونُ اس کے سبب جو دنیا میں انہوں نے سبر کیا سبر کا معنی کیا سبر کا معنی کیا تو علماء نے سبر کی جو اقسام بیان کی ہیں ان میں کہ سبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا سبر کا معنی کیا ہے روکنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا بچانا دنیاوی لذات دنیاوی خواہشات ان کے سامنے لبک لبک کے آتی تھی ان کو اپنی طرف دعوت دیتی تھی لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان خواہشات کو ان دنیاوی لذات کو چھوڑ دیتے تھے سبر کرتے تھے کہ نہیں ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا وہ حرام کھانے سے سبر کرتے تھے وہ حرام کا ارتقاب کرنے سے سبر کرتے تھے وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے تھے دل چاہتا تھا کہ دنیا ہے دنیا سے چار دن اس کے لگینیوں سے پیدا اٹھا لے لیکن وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے راپے نے منع کیا ہے تو کسی گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا یہ بھی سبر ہے نیکی پر اپنے آپ کو قائم رکھنا دوام اختیار کرنا یہ بھی سبر ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر قائم رہو اور ڈٹے رہو اور پوندی اختیار کرو تو وہ نیکی کے کاموں میں اپنا سبر کرتے تھے اب ڈٹے رہتے تھے استقامت اختیار کرتے تھے اور جب کوئی مسئیبت آتی تھی تو اس پر بھی وہ سبر کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس بات پر کہ اللہ رب العزت ہمیں سبر کا میٹھا پھل عطا کرے گا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر حساب کے عجر عطا کرے گا بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی دنیا کے اندر پریشانی مسئیبت تکلیف آ جاتی تھی اس پر وہ کہ وہ کہ وہ سبر کا مظاہرہ کرتے تھے اور کہتے تھے اور وہ جزا فضا نہیں کرتے تھے وہ اپنے موہ پہ تمانچے نہیں مارتے تھے گرے بان چاک نہیں کرتے تھے بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور اللہ کی تقدیر پر سبر کا مظاہرہ کرتے تو ان لوگوں کو جو دنیا میں انہوں نے سبر کیا اس کے بدلے میں چیئے ہیں عالی بالا خانے اور بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے وَيُلَقَّوْنَا فِيهَا وَيُلَقَّوْنَا فِيهَا اور دیے جائیں گے وہ ان کو پیش کیا جائے گا وہاں یا ان کو دیے جائیں گے يُلَقَّوْنَا لکا يُلَقِّ کا مان ہوتا ہے کسی چیز کی ملقات کرنا کسی چیز کو وصول کرنا اور وہ ملقات کریں گے یا وصول کریں گے فِيهَا ان مرفات میں جنت کے ان بلند و بالا محلات میں تَحِيَةً وَسَلَامًا تَحِيَةً وَسَلَامًا کہ ان کو تَحِيَا یعنی فرشتے ان کے لئے دعا کریں گے تو تَحِيَا کا مانا کیا ہیہ یحیی سے کہ سلامت رہو اور زندہ رہو یعنی زندگی کی دعا وہاں زندگی کی دعا تو تَحِيَا کا مانا کہ ان سے فرشتے ان کے لئے دعا کریں گے اس لیے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدوختی سے اور سزا سے بچائے تو جب دونوں اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر موت کو زبا کر دیا جائے گا موت کو زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا یا حلال جنتی خلود لا موت اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور جہنم والوں تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو گے تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ اعلان سن کر جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور جہنمیوں کے غم اور پریشانی کی انتہا نہیں رہے گی تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو فرشتے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنتی لوگ گروہوں کی شکل میں جب جنت میں جائیں گے حتی ازا جاؤہا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو فرشتے آگے سے ان کو مبارک بات دیں گے فرشتے کیا کہیں گے کہ تم اے جنت والو اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی جب چلے جائیں گے تو جنتیوں کو سلام آئے گا اللہ کی طرف سے بھی فرشتے داخل ہوں گے اور فرشتے جہاں جب بھی آئیں گے جنتیوں کے پاس تو ان کو السلام علیکم کہیں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتیوں کا آپس میں جو طوفہ ہوگا اور تبادلہ ہوگا تو اس میں ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے یہ جنتیوں کا طوفہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو فرشتے دعا بھی دیں گے وَسَلَامَا اور ان کو سلام بھی کہیں گے اور سلامتی کی دعا بھی ان کے لئے کریں گے اس کے بعد اللہ جللہ شاہر نے فرماتے ہیں وہ جنت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے اور ہمیں اس جنت کے وارث بنائے خالدین فیہا وہ جنت جب ان کو ملے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہنچ دس سال کے بعد کے مقام چینج کر لو اب چلے جو کسی اور جگہ جاؤ یا نہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا اور کبھی جنت ان کو چھوڑنی نہیں پڑے گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے حسونت بہت ہی اچھا ہے مستقرن ٹھکانہ وہ مقام اور جگہ وہ بہت جنت بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور بہت ہی اچھی جگہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اس کے بعد اللہ نے برجت فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب فرما دیجئے ما یعباؤ بیکم ربی کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا اور پکار نہ ہوتی ما یعب اللہ تعالی نہ پرواہ کرتا تمہاری میرا رب ما یعباؤ بیکم نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب لو لا دعاؤكم اگر تمہاری پکار نہ ہوتی اس کا معنی کیا ہے اس کے علماء نے دو مفہوم کیے ہیں بیان کیے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں خطاب کفار کو ہے اس میں خطاب کفار کو ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تم ارتجا اور پکار نہ کرتے تو کیا مطلب کہ دنیا کے اندر آپ نے مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل سے نجات دی تمہاری دعا کی وجہ سے کہ تم نے مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے مشکل سے تمہیں نجات دی اگر تمہاری یہ دعا نہ ہوتی تو کبھی تم مشکل سے نجات نہ پاتے فَقَدْ قَذَّبْتُمْ لیکن تم نے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آیات کو تقزیب کی جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلایا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں سنی تم بیمار تھے تم نے اللہ کو بکارا تو اللہ نے شفا دی پریشان تھے تو تم نے اللہ کو بکارا تو اللہ نے پریشانی تمہاری دور کر دی لیکن تم نے پھر بھی جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کی تقزیب کی فَصَوْفَ تو تمہاری اس تقزیب کے بدلے میں جھٹلانے کے بدلے میں فَصَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں چمٹ جانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تمہیں چمٹ جائے گا لزامر کا مانا چمٹ جانے والا ہے تو اس میں کافروں کو خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلایا تو اس کی سزا بھی تمہیں لازمی طور پر تمہیں ملے گی تو یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور عمومی طور پر بعض علماء نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ انسان اگر اللہ رب العزت سے دعا نہ کرے تو اللہ رب العزت کو انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ دعا ہم جو کرتے ہیں یہ اپنی لیے کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ وہ لوگ جو میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں یعنی دعا کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے سید خلون جہنم داخلی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ چیز کوئی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهِ يَقْضَبَ لَيْهِ جو شخص اللہ سے مانتا رہتا ہے دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس پر بہت راض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس شخص پر تو اس لئے یہ دعا کا اور پھر ایسی صورتحال میں بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو مشکل میں تو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا عَمْنَا عَلَى الْإِنسَانَ آَرَضَ وَنَعَابِ جَانَبِ جب انسان پر ہم انام کرتے ہیں احسان کرتے ہیں ہر قسم کے نعمت سے نواز دیں تو موں پیر کے چلا جاتا ہے اراز کر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْء اور جب پھر تنگی اور مصیبت آتی ہے فَزُو دُعَاءٍ عَرِيد پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے تو اس لئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنایا تَعَرَّفَ لَلَّهِ فِي الرَّخَاء يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّا خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا کرو جب تم خوشحالی میں دعائیں کو کرو گے تو اللہ رب العزت تنگی کے وقت اور مشکل کے وقت تمہاری دعائیں پھول کرے گا اور تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا تو یہ عباد الرحمن کے جو صفات ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ خوبیاں اپنانے کی تحقیقت آفنا ہے اور یہ اصحاف اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ان اصحاف کے حاملین لوگوں کے ساتھ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام جنت الفردوس عطا کرے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسودگی اور آسائش اور سکون زندگی نصیب فرمائے ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے الحمدللہ آج سورة الفرقان ختم ہو گئی انشاءاللہ اگلے درس سے ہم سورت شعرہ تعلی ہے ہر سے انشاءاللہ انیس وہاں پارے کی سورت شعرہ شروع کرے گے اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور کتاب مقدس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق بکشے جتنے بہین 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 اس پروگرام میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت عطا کرے اور سب کی دنیا اور آخر بہتر بنائے بارک اللہ حفیقوں یہ باہی جمیل صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی اہلیہ دل کی آردہ کلب میں مبتلا ہیں دل کی مریضہ ہیں ان کے لیے دعا کریں آج جمعہ میں بھی دعا کی گئی تھی ہمارے باہی افتخار صاحب کہ ان کے بیٹے ہمارے درس میں بھی شریک ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی وہ کینسر اسپتال میں داخل ہیں اس کو بھی شفاہ کامل عطا فرمائے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاہ کامل عطا فرمائے اللہم اشفی مردانا و مرد المسلمین اللہم اکسی حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم انکا افوون تحبو لفوا فافولنا اللہم احفظنا من کل سوئن و مکروح اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما یا انفعونا وزدنا علما سبحانہ ربک رب العزت ام ما یسفون و سلام علی المفصلین و حمد اللہ حلالا